ایسی اللہ علیہ وسلم پھول کی پتھی کی طرح دل کو اتر رہا ہے جن کو ترجمہ آتا تھا ایسی انداز سے نے دل ڈال کے تلاوت کی ہے کہ تہ پتہ قرآن کی آیتیں دل پہ اترتی جنتی چلی جاتی ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا انداز ہے وہ عام قاریوں والا انداز نہیں ہے بلکہ دل ڈال کر رفتہ رفتہ آہستہ تلاوت کرتے ہیں فرمایے اب شروض علم صاحب آپ بنگلہ دیش کے پروراموں کو کیسا چلا رہے ہیں یہاں بیٹھیں حضور ترجمہ کر رہا ہوں لکہ امال عرب روزانہ آ رہا ہے عبدالاول صاحب کو اپنے مقرر فرمایا تو انہوں نے کام شروع کر دیا ہے اور لکہ امال عرب کا روزانہ ایک ترجمہ بنگلہ دیش میں پیش ہو رہا ہے جی جی روزانہ اور وہاں لوگ سننے لگ گئے ہیں اس کو سن رہے ہیں اور مجھے خطوط ملے ہیں کہ خطوات میں سننے والے سو فیصد بڑھ گئے ہیں اچھا اور لکہ مال عرب کے بارے میں بہت سے خطوط آئے ہیں آپ کے پاس پتہ نہیں آئے کہ نہیں آپ کو جو لکھنا ہے بنگالی کو لکھنے بہت سانی جاتی ہے لیکن یہ جو لفظ ہے نا سو فیصد یہ بڑا دھوکے والا لفظ ہے سو فیصد بڑھنے کا مطلب ہے اگر ایک فیصد سے پہلے تو دو فیصد ہو گئے ہیں اس لیے یہ جو ہے نا اداد و شمار کی چلاکیاں ان میں مقابونیاں ہوں گا یہ پوچھ کے بتائیں کہ پہلے جماعتوں میں مثلا کتنی تعداد تھی کتنے سنتے تھے اب کتنی تعداد میں کتنے سنتے ہیں میں پوچھوں گا اور بشک پروڑام پیش کریں اس کا ترجمہ کریں گے آپ جی کروں گا پیش کریں گے آج والا تو کر دوں گا انشاءاللہ کر دیں کر دیں ان کو اسی کی لئے پرام بھیج دیں ترجمہ کرتے وقت کہہ دیں کہ خاص طور پر یہ آپ کے سانے رکھا جا رہا ہے کیونکہ آپ مقاطب ہیں آپ اس طرح اطلاع کریں ٹھیک بھیجا 종تاچیں choisی ترجمہ کریں گے ترجمہ کرتے ترجمه کرتے ہتوارہ ترجمہ کرتے کتائم ہتوارے ہتنہ ہتوارہ ہتہ ہتوارہ 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 ہاتydاج ہتوارہ ہتوارہ